موسیقی وزیراعظم کی زیر ستارت گندم کی طلب اور حصد اور وفاقی حکومت کے خریداری پرگرام سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ کسان کے معاشی تحفظ کے لیے جناس کی انشورنس کو یقینی بنایا جائے پاسکو چار لاکھ میٹک ٹن اضافی گندم شفاف اور معاصل طریقے سے خریدے متعلقہ حکام سے اس افسار کیا کہ گندم کی خریداری کی عمل کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہیں کرائی گئی وزیراعظم نے پاسکو کے منیجنگ ڈیریکٹر اور جنرل منیجر روکیوٹمنٹ کو معاطل کرنے کی ہدایت کر دی افسروں کو گندم خریداری میں ٹکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت پر عمل نہ کرنے اور غفلت برتنے پر معاطل کیا جائے گا وزیراعظم شباز شریف نے پاسکو کی سٹاک تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے اور ساب شفاف گندم خریداری کے لیے ٹکنالوجی استعمال موبائل فون اپ تیار کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم شباز شریف نے حکام کو خبردار کر دیا کہ کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف نے آئندہ وفا کی بجٹ کے لیے اہام اداف تیہ کر لیے آئی ایم ایف میشن اور پاکستانی حکام کے درمیان وزارت خزانہ میں اتعارفی سیشن ہوا جس میں پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ، چیرمین ایف بی آر اور گورنر سٹیٹ بنگ موجود تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ وفا کی بجٹ کے لیے اہام اہداف تیہ کی گئے ہیں جبکہ اس دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران حکومت سٹیٹ بنگ سے کرز نہیں لے گی ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف نے بیرونی ادائی گیاں بلا تاخیر اور بروقت ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس ریفنڈ ادائی گیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا جبکہ ذر مبادلہ زخیر بہتر بنانے اور ادائیوں کے لیے انٹرناشنل مارکیٹ میں بانچ جاری کیے جائیں گے درامدات پر پابندی نہیں ہوگی اور انٹرناشنل ٹرانسیکشنز کے لیے بھی پابندی آئی نہیں کی جائے گی ذرائی نے بتایا کہ سٹیٹ بینک وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کی معلومات آئی ایم ایف کو بیجی جائیں گی آئی ایم ایف ایف بی آر شماریات بیورو اور مارکیٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ کی معلومات لے گا ذرائی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان مزاکرات تقریب دو ہفتے تک جاری رہیں گے پاکستان آئی ایم ایف سے چھئی ارب ڈالر سے زائد کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کے لیے پور امید ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق حل کیا جانا جائے موجود صورتحال کا حل نکالنے کے لیے آزاد جمہ کشمیر کی عوام کی شکایات پر وزیراعظم پاکستان سے بات کروں گا تفصیلات کے مطابق صدر آصف علی زرداری سے پاکستان پیپس پارٹی پارلیم انٹریئرینز کے آزاد جمہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے مہمبران کے وفت نے ملاقات کی وفت نے صدر مملکت کو آزاد جمہ کشمیر میں ہونے والے خالی افسوسناک واقعات سے آگا کیا صدر آصف علی زرداری نے گفتگو کرتے ہو کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں آزاد جمہ کشمیر کے مسائل بات چیت اور باہمی مشاورت سے حل کریں سیاسی جماعتوں سیاسی ریاستی اداروں اور آزاد جمہ کشمیر کے عوام کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تاکہ دشمن اناثر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں صدر مملکت نے کہا کہ آزاد جمہ کشمیر کے عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے موجودہ سوریت حال کا حل نکال لیں کیلئے آزاد جمہ کشمیر کے عوام کے شکایات پر وزیراعظم پاکستان سے بات کروں گا ان کا کہنا تھا کہ صحیح تعلیم سیاحت اور انفرسٹرکچر کی ترقی سمیت آزاد جمہ کشمیر کی سماجی وقتصادی ترقی کو ترجیح ہی دینی چاہیے صدر آسل زرداری نے دور راز علاقوں کو ملک دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کی ضرورت پر زور دیا صدر مملکت کا آزاد جمہ کشمیر کے موجودہ سوریت حال اور پولیس اہلکار کی خلاکت پر تازیت کا اظہار صدر مملکت کی حالیہ جھرپوں میں زخمی ہونے والے تمام افراد کی جل سے ہی جہابی کی دعا اب تک کے لئے تاہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز ٹونٹی سکس